اگر ہم لوگ دھرم آدھیات اکھند بھارت میں سماج کی بات کریں کس نظر یہ سے آپ دیکھتے ہیں پورا رام چریت مانس ہے پورے دھرم والوں کے لیے ایک آئینہ آوالی پستک ہے جس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھتا ہے رام چریت مانس جس میں رام کا چرچر کہہ کے بتایا اس میں ماننی گو سوامی تنسید آسیت نے بھارت کا بھی کریکٹر بتایا ہے ایک باپ کے بارے میں بیٹا کو بتایا ہے کہ ایک بیٹا کو کتنا اگیاکاری ہونا چاہیے بھارت کی پکشی کے بارے میں بتایا ہے جٹائیو جیسے پکشی کے بارے میں کہ رام رام ہا رام پکاری ہمہو دیکھ دینے اوپڑے ڈاری یہ بھارت کا پکشی بولتا ہے تلسید آس نے بتایا ہے اس میں بھارت کے جنگل میں رہنے والے ایک جاتی کو جسے بندر کہتے ہیں سگری جیسے بالی جیسے کریکٹر کو بتا کے بتا دیا جیسا کہ آپ جب کشک نہ کارٹ پڑھیں گے اپا دیا جی آپ اسے تعلق رہتے ہیں وید سے اور بیاس سے تو بڑی مارمک بات کہی ہے کہ جب سگری او رام کہہ دیکھا اتیسے جن و دھن نکر لکھا سادر ملے انہائی پدما تھا بھیٹے انہائی صحیح ترکنا تھا یہ پتا چلتا ہے کہ بھارت کے پکشی میں اور جانوروں میں جو چیزیں تھیں آتمیتہ کی محبت کی نیسوارت کی تپسیہ کی تیاغ کی بھکتی کی آج کے کمپیوٹر جگ میں انسانیت میں کمی آگئی ہے یہ بھارت کا مرام چریت مانس سندیشہ دیتا ہے کہ ایسی کتابیں پڑھ کے ہندیو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو اپنے ماتا کا بھی حق میں اپنے باپ کا بھی حق میں اپنے پتنی کا بھی حق میں ادا کر سکتا ہے مذہب نہیں سکھا تاپس میں بیرکنا سر سوامی تلسی داستہ کی پری کلپنا کلپنا جو اکھنڈ بھارت کی تھی وہ آج ساکار ہے ہاں بالکل ساکار ہے اگر پرہی تو سری سے دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں آدمائی کے بارے میں لوگ پڑھیں گے تلسی داستہ کی قویتہ کو تو سمجھ جائیں گے بائی بل جب کوئی پیغمبر آئے تھے تب آیا تھا قرآن جب پیغمبر محمد آئے تب آیا تھا یہ بھارتی اتحاس میں بیٹھ کر اپنے اس بھاسہ میں جس سساسر کا نرمان کیا ہے رچنا کیا ہے اس میں اگر ایک ایک لائن کو پڑھیں گے ہر کان کو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارت کے اس سپوت کا اس گھو سوامی کا یا کیا سندشہ تھا یہ چونکہ بائی بل بھی پڑھیں گے تو اس میں انسانیت کا پتہ چلتا ہے رامچیت مانات بھی پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے قرآن کسی مسلمانوں کے لئے نہیں آیا تھا کسی ایک کاشٹ کے لئے نہیں آیا ہے ایک شاعر نے کہا ہے وہ ہر عالم کے رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ورنہ محمد صاحب سب کے لئے پیدا ہوئے تھے یہ دوستو سوچنے کی بات ہے اس میں آج کل کے پریویش میں جو ڈیویٹ کرتے ہیں نہ وہ پڑھ کے جاتے ہیں وہ چاہے ملہ ہو یا پنڈیت ہو چاہے پیسے کے ٹٹو ہو وہ نے ان کو جانکاری ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے ہماری صحیت کیا ہے ہمارا سانسکرتی کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے اگر انہیں پتا چلتا تو پارلیمنٹ میں کرسی ڈنڈے نہیں چلتے لوگ دوسرے کو گالی نہیں دیتے اور ذات پاک کی پاتھ نہیں کرتے یہ بھارت ہے ایک نہیں درزنوں یاد ہے میں مسلم گھر میں ضرور پیدا ہوا ہوں مجھے رام چرید مانس کا گیانت پنڈیت بیجا دیویدی نے کہا ہے اور میں نے پڑھا ہے آج پورے لوگوں میں اور لوگوں نے تالی بچایا یہی کہا ہے کہ ایک چونکہ جو بیکورڈ فارورڈ کی بات ہو رہی ہے وہ میں نے کہویتہ نہیں کہا تھا لیکن اس پر میں بیچار کر رہا ہوں تلسی داس نے چندرکان جی اور گردو جی آپ نے لکھا ہے رگھو کل ریت صدا چلی آئی پرانڈ جائی پر بچن نہ جائی لیکن افسوس ہے کہ رگھو کل ریت والے بھی میں سریام کہہ رہا ہوں کہ تلسی داس کے اس ڈیفینیشن کو اپنے عملی جامع نہیں پہنا رہے ہیں کہ آدمی جو کہتا ہے اس میں عمل کرنا چاہیے اس اشارہ پہ بھی آج کے لوگ دھرم کی بات کرنے والے قائم نہیں ہیں مجھے ثابت رہتاس بھی کہتے ہیں خامیا کچھ ہیں اگر ثابت کو اس کا غم نہیں روز محشر کے لیے بس احمد مختار ہے مصطفیٰ چاہیں گے جس کو اس کا بیڑا پار ہے